اچھا رمیز راجہ صاحب نے یہ بھی اعتراض کیا ہے کہ آپ نے جس انداز میں ٹیک آور کیا ہے بورڈ کے ساری منجمنٹ پہ دفتر پہ ہیڈکوارٹر پہ وہ کہتے ہیں کہ میرا سامان تک مجھے نہیں اٹھانے دیا گیا میرا مطلب ہے سامان ان کا کون سا تھا انہوں نے کون سا کوئی مولی کو نمک لگا کے میز کے پیچھے رکھا ہوا تھا یا ان کو کوئی چارجر رہا گیا ہے یا وہ کوئی میز کے اوپر کاغز میں رکھ کے چھولے چھپ رہے تھے جو ان کو نہیں اٹھانے دیئے مجھے بتائیں تو سیود کا سامان یا کچھ سفرے ہستری رہ گئی ہے یا یا میں یہ بھی کہوں گا کہ کون سا ان کے دراد میں کوئی ہستری پڑی ہوئی تھی جو بھول گئے وہ کہنے کہ میری انتہائی نایاب ایک ہوای چپل پڑی تھی نایاب ہوای چپل کیا ہوتی ہے وہ کیا آدمی کو خود غسل ہانے میں لے جاتی ہے وہ ہوای چپل تھی کوئی ہوای جہاز تو نہیں تھا تو مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں سر کچھ لوگ کہتے ہیں آپ تعلقات کی وجہ سے آئے ہیں ہاں 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 سارے تعلقات کی وجہ سے آتے ہیں سی ایس ایس کر کے کون آتا ہے دیکھئے جب بھی کوئی حکومت آتی ہے جو حکمران ہوتا ہے اس کے جو اعتماد والا آدمی ہوتا ہے وہ اسے لے کے آتا ہے جس پہ اس کو ٹرسٹ ہوتا ہے جس کو وہ لائک کرتا ہے اور سب جانتے ہیں کہ کرکٹ کی میری جو خدمات ہیں آپ یاد کیجئے کہ پی ایس ایل آپ کی کئی سالوں سے نہیں شروع ہو پا رہی تھی اور وہ آپ کے خادم نے آ کے شروع کی تھی وہ تو ہمیں یاد ہے کہ میرے کزن کو اور ڈیرن سیمی کو آپ ہی لے کے آئے تھے اور پھر آپ یہ دیکھئے کہ انٹرنیشنل کرکٹ کا دوبارہ جو شروع ہونا تھا وہ بھی اللہ کے فضل سے میرے آتوں سے ہوا